ہم سکرین پہ جس کیچن گیجٹ کی پکچر دیکھ رہے ہیں آج ہم یہ گھر پہ بنانا سکھیں گے اس کو بنانے کے لئے ہمیں خالی ہینڈ واش کی بوتل چاہیے اور دوسری کوئی بھی پلاستک کی بوتل اور ایک قدر سپنچ چاہیے اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کی ٹاپ کو ہم سب سے پہلے اوپر سے کٹ کر لیں گے ہم نے بوتل کے پمپ کا اوپر والا پوشن کٹ کر لینا ہے اس کیچن گیجٹ کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ اسے آسانی سے گھر پہ بیٹھ کے بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں زیادہ پیسے بھی خرچ نہیں کرنے پڑتے ہیں ہم جو یہ کیچن گیجٹ بنا رہے ہیں اسے ہم صرف آن لائن ہی بائے کر سکتے ہیں یہ ابھی مارکٹ میں آویلیبل نہیں ہے ہم نے بوتل کو سپنچ کے سائز سے تھوڑا بڑا کٹ کرنا ہے سپنچ کے سائز کے علاوہ چاروں سائز سے ایکسٹر کٹ کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے چاروں سائز سے ایکسٹر میئرمنٹ کر لیں اور پھر اس کو کٹ کر لیں یہ سوپ ڈسپنسر کو ہم گھر پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس پہ ہمارے کوئی پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے ہم ہمارے پاس خالی بوٹلز تو ہوتی ہیں اگر میں جن کو ہم یوز لیس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم ان کو بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کی سائز کو فولڈ کر لیں اور اسے اچھی طرح سے پریس کر لیں اس طرح سے نیچے کی طرح اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اوپر کی طرح اسے کھڑا کر لیں اور سائز سے اس کے کونے میں لائیں سینٹر میں نشان لگانے کے بعد ہم سپانچ رکھ کر اس کا سائز چیک کر لیں گے کہ اس میں اچھے سے فٹ ہو بھی رہا ہے کے نہیں اب ہمیں اس کا سرکل کٹ کر لیں گے میڈ میں سے یہ سوگلی سپینسر آپ کے کچن کے لیے ایک یوز فول گیجٹ ہے آپ بھی ضرور گھر پہ ٹرائے کریے گا یہ اب ہم اس طرح سے فکس کر لیں گے اس کے پمکو اسے فکس کرنے سے پہلے ہم اس کے کونوں کو اچھی طرح سے گلو کے ساتھ فکس کر لیں گے اب پمک کو اس کے اوپر فکس کر کے ہم کسی بھی اچھے سے سلوشن کے ساتھ اس کو چپکا لیں گے تاکہ یہ کئی سے لیک بھی نہ ہو اس کے اوپر سے اور نیچے سے اچھی طرح سے اسے چپکا لیں گے یہ ریڈی ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے دیکھیں گے ہم اس کو مور اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس کے اوپر پینٹ یوز کریں گے آپ اپنے پسند سے کوئی بھی واٹرپروف پینٹ یوز کر سکتے ہیں اور آپ اپنی چوائسے کسی بھی طرح کا پیٹرن ڈرو کر سکتے ہیں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ لوک والد بھی بہت ہی اچھا بن جاتا ہے ہم اب اس کے اوپر پینٹ یوز کریں گے میں پنگ کلر یوز کر رہا ہوں آپ اپنی حصاب سے کوئی بھی اپنے پسند کا پیٹرن اور کلر یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر وائٹ ڈاٹس بنائیں گے آپ چاہیں تو اس کے ایم ایلز بھی پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کے میٹ کو میں نے اسی لئے ٹیپ کی مدد سے کور کر دیا تھا تاکہ ہم اس کے اندر سے سوپ کو دیکھ سکیں اور سوپ کی کونٹیٹی کا اندازہ لگا سکیں یہ دیکھیں یہ کچھ اس طرح سے بن گیا اب ہم اس کے اندر سوپ ایٹ کریں گے میں آپ کو جوز کر کے دکھاتی ہوں یہ کس طرح زبدست بن گیا اس کی ٹاک اس کے اوپر فکس کر لیں گے اب میں ایک سپنچ کی مدد سے آپ کو چل کر دیکھیں یہ دیکھیں ہلکے پریس کرنے کے بعد یہ کتنا زبدست ہے سوپ اوپر آ رہا یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہینڈ سے میں کر رہی ہوں کتنا زبدست یہ ورک کر رہا ہے اللہ حافظ